بسم اللہ الرحمن الرحیم بی جے پی نے اپنا منشور بھی جاری کر دیا اس منشور میں ایک تو انہوں نے یہ کبھی ہوتا نہیں ہے ویسے کہ سیاسی جماعت کا منشور ہو اور اس میں وہ یہ کہیں کہ ہم برسر اقتدار آکر فوج کو فری ہنٹ دے دیں گے آرمی کو اور جو مرضی کریں جس ملک پہ چاہیں عملہ کریں اور جو کہیں سیکیورٹری یہ اس طرح کا منشور ہوتا نہیں ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی جب یہ بی جے پی کے منشور کا حصہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بی جے پی اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ اور وہاں کی آرمی یہ سب یک جان دو کالب ہیں اور مودی جی کو واپس لانے کے لیے وہاں کی آرمی وہاں کی اسٹیبلشمنٹ وہاں کی انٹیلیجنسز اب بھرپور ایک ہی کشتی میں سوار ہے اور مودی نے اسی لیے خوش کرنے کے لیے آرمی کو یہ کہا ہے کہ میں آپ کو فری ہنٹ دوں گا اس کے بعد بی جے پی کے منشور میں یہ بھی چیز چامل ہو گئی ہے کہ ہم انڈین آرٹ کانسٹویشن کا جو آرٹیکل 35 اے اور 37370 اس کو بھی ہم منسوخ کریں گے جس کا مطلب ہے کہ بی جے پی برسر ایک ادار آ کر مقبوضہ کشمیر کا جو سٹیٹس ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا جس کے بعد مقبوضہ کشمیر کو جو حاصل خصوصی درجہ ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس کو آئینی ترمیم کے ذریعے انڈیا کا حصہ بنانے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ ابھی تک انڈین کانسٹویشن کے مطابق بھی حقام متحدہ کی قرار دارت تو اپنی جگہ آہ انڈین کانسٹویشن کے مطابق بھی مقبوضہ کشمیر کا وہ درجہ نہیں ہے جیسا کہ درجہ انڈیا کے باقی علاقوں کا ہے انڈیا انڈین کانسٹویشن میں مقبوضہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے انڈین کانسٹویشن بھی اس کو ایک حل طلب مسئلہ سمجھتا ہے کیونکہ اس میں الگ وزیر آزم انہوں نے دینا ہے مقبوضہ کشمیر کو الگ صدر دینا ہے اس کا الگ جھنڈا دینا ہے اس کو الگ آئین دینا ہے اور اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر میں کوئی بھی ہندوستانی شہری ادھر دن مقبوضہ کشمیر کا کشمیری وہاں پہ پروپرٹی نہیں خرید سکتا وہاں پہ پروپرٹی نہیں بنا سکتا وہاں کا ریزیڈنشل نہیں ہو سکتا رہائشی نہیں ہو سکتا پینتیس اے اور تین سو ستر یہ کہتا ہے جو گارنٹیس دی گئی تھی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو جس کے بعد وہ عرضی طور پہ انڈیا کا حصہ بنے تھے تاکہ پلے بے سائٹ ہو جائے تو یہ ہے وہ سیچویشن تو بی جے پی کا اور انڈین آرمی کا آپس میں جو گٹ چھوڑ ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے ایک طرف وہ سیچویشن چل رہی ہے دوسرے بھی یہ چل رہی ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ ایک بیل آؤٹ پیکج کے لیے وزیر خزانہ عصد عمر کو جانا ہے واشنگٹن حتمی ہر حتمی مذاکرات کے لیے تو انڈینز نے وہاں پہ اپنے لابنگ شروع کر دیا ہے لابیسٹ کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے اور ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے صدور سے رابطہ کیا جا رہا ہے سربراہان سے کہ جناب پاکستان کو کسی قسم کا بیل آؤٹ پیکج نہ دیا جائے تاکہ پاکستان کی ایکانومی بد سے بدتر ہو اور اس کے بعد ہم اس کا فائدہ اٹھائیں یعنی کہ پاکستان کے دشمن تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے